سپریم کورٹ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا یہ ہے کہ سپیکر کی جو رولنگ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اس چیز کا ذکر ہے جو کہ اس کا مین پوائنٹ ہے کہ یہ جو پوری ایک بیرونی سازش اور عدم اعتماد کے ساتھ جو ڈائریکٹری لنکٹ ہے یہ معاملہ جس کی تحقیقات بہت زیادہ ضروری ہے یہ انتہائی سنگین نویت کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات جب تک نہیں ہو جاتی تحریک عدم اعتماد نہیں آسکتی یہ رولنگ ہے کیوں کیوں کہ اس مراسلے میں جو غیر ملکی سازش ہے اس پر جو حقائق ہیں اس میں نمبر ون جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ مراسلہ پاکستان کے بیرون ملک تحینات ترجمان کی رسمی میٹنگ میں ہونے والی رسمی کمیونیکیشن کی تفصیلات پر مجتمل ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا یہ حقیقت نہیں کہ میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اگر عدم اعتماد سے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا نمبر تھری یہ دھمکی ہے کہ اگر وزیراعظم پاکستان کو تحریک عدم اعتماد سے نہیں اٹھایا جاتا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھکتنا پڑیں گے نمبر چار کیا سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان کے اندرونے معاملات میں اسے مداخلت قرار دیتے ہوئے متعلقہ ملک کو ڈیمار جاری کرنے کا نہیں کہا یہ بھی سوال سامنے ہے کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا معاملے کو قومی اسیمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اٹھانے کی سفارش معاملے کی سنگینی کو ظاہر نہیں کرتی یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اب ساتھی میں جب ہم پارلیوانی کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کلیم کیا کہ انہیں نہیں بلایا گیا کوئی فارمل انویٹیشن نہیں دیا گیا یہ اپوزیشن نکھا ہے یہ میرے پاس ہے نیشنل اسیمبلی سیکیورٹ سے جو ان کو ان رائٹنگ یہ جاری ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں انہیں مدو کیا گیا ہے اور یہ ان رائٹنگ بھیجا گیا ہے جس میں محمد میاں محمد شباز شریف ایم این اے لیڈر آف تو اپوزیشن اندنیشنل سیمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو سینٹرز کو اپوزیشن کے تمام امران کو یہ جو لیٹر ہے یہ انویٹیشن جو ہے فارمل فارمل انویٹیشن جاری کیا گیا ہے 31 مارچ کو 6 بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا اور وہ لوگ نہیں آئے ان کو کہا گیا تھا تحریک عدم اعتماد والے دن سے پہلے ان کو کہا گیا تھا تین دن پہلے تین دن پہلے اس میٹنگ کو رکھا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آئیں لیکن وہ نہیں آئے اچھا آپ دیکھیں ان کی روایت ہے کہ یہ عدالتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں کل آپ نے ان کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکی دے رہی ہے کیا سوال کیا یہ دھمکی دے رہے ہیں جب جب عدالتوں کے فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں تب تب یہ عدالتوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے قابل اعترام ہوگا ہم تو قبول کر لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اداروں پر حملہ آور ہونے کی عدالتوں پر حملہ آور ہونے کی جسٹس سجاد کی سپریم کورٹ پر انہوں نے فیزیکل فیزیکل اٹیک کیا تھا اور باقی بھی کسے کہانیاں آپ کے سامنے کسی اور وقت جب زیادہ ٹائم ہوگا تو بات کروں گا لیکن میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ ہماری عروچ پر ہوں اور انہوں نے جو تین بیرونی جو ایجنٹس ہیں تین جو بیرونی ایجنٹس ہیں انہوں نے تحریک اداروں اعتماد لاکے عمران خان کو اٹھا کے خود آکے ان ہاؤس تبدیلی رجیم چینج کر کے سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا خدا نہ خاصلہ اگر یہ اس سازش میں کامیاب ہو جاتے تو پہلا کام کیا کرنا تھا انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا تھا انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا انہوں نے اوورسیز کی ووٹنگ کو ختم کرنا تھا ان کے یہ ارادے تھے ان کے یہ ارادے تھے اور انشاءاللہ ان ارادوں میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فری این فیر الیکشن ہونے جا رہا ہے تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد الیکشن ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اور انشاءاللہ عمران خان صاحب دو تہہی اکثریت لے کر واپس آئیں گے اور دوسری طرف ان کے مدد مقابل کون ہے باپ جو کہ پرائیم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے زمانت پر بیٹا جو کہ سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے فلیٹیز کا وہ ہوتل کا سی ایم بن گیا ہوتل کا سی ایم بن ہے وہ بیٹا زمانت پر ہے وہ پنجاب میں سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے باتی جی زمانت پر وہ ریزرف کیلئے تیار ہے اور ہیڈ آف تا پارٹی اور ہیڈ آف تا فیملی کنوکٹڈ سپریم کورڈ آف پاکستان سے مجرم ہے صدر بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جی تو یہ پاکستان میں کیا ایک کریمنل ایک کریمنل انٹرپرائز بننے جا رہی ہے یہ سوال ہے ہمارے بہت بہت شکریہ جی آپ بار بار انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور انہی لوگوں سے آپ وزیراعظم کا نام مانگ رہے ہیں جن کو آپ بیرونی ایجنٹ گھتار کہتے ہیں اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا گھتاروں گھتار ہی الیکشن لڑیں یا پھر آپ ان کو گھتار ڈکلیئر نہ کرتے تو الیکشن کروانے کی تجویز مل بیٹھ کے کرتے ہیں گھتار ڈکلیئر کرنے کے بعد سار آپ بتائیں گھتاروں سے کیوں نام مانگا جا رہا ہے گھتاروں کو الیکشن لڑنے کا کیوں کہا جائے غلام ابن غلام پاکستان کو غلامی کے اندر ڈھکیلنے والے اس قوم کو بکاری بولتے ہیں خود بکاری ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو پروسس ہے وہ تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے نا اب ہم کیا کریں ہم یہاں پاکستان میں پاکستان کے قوانین ہیں ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہیں نا اسی طرف جانا ہے تو یہ اس لیے کیا ہے جی صرف چار سال آپ لوگ کی پرکمس نہیں تھی عوام میں جو مقبولیت تھی یہ ایپسولٹی نوٹ سے پہلے اس سے پہلے وہ آپ کو بھی بتا ہے یہ جو عالمی سادش ہے ایک طرح ہو ہے دوسری طرف آپ سب سے لوگ سنگین ہزامات لگا رہے ہیں زور کو دیکھیں گووننس پہ اگر بات ہے تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں اور گووننس میں کبھی انہوں نے اتنی انٹرسٹ شو بھی نہیں کی بلکہ پہلے دن سے میاں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب مولانا صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ریجیم چینج ہو تو گووننس تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے اس میں میں مانتا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے ایشیز تھے لیکن اب تو معاملہ بدل گیا ہے اب تو معاملہ سیاست کا نہیں اب تو معاملہ ریاست کا ہے کیا ہم سب کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے مختلف طبقات سے ہمارا واسطہ ہو سکتا ہے میں ایک سیاستدان یا وکیر ہوں آپ ایک محترم صاحبی ہیں لیکن اس ایک بات پہ ہم سب ایک ہیں کہ پاکستان کے فیصلے ریجیم چینج کے باہر سے کم از کم نہیں ہونے تو کیا اس بات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی یہ ارگینک تھی ہے ان ارگینک ارگینک کا مطلب ہے کہ صرف پاکستان میں مبنی تھی اور ان ارگینک کا مطلب ہے کہ اس کے ڈانڈے کئی بار ملتے تھے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے ان اپوزیشن کے رہنماؤں کو کہیں ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں کیا ان کو بھی پتا تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے سات سمندر پار امریکنز کو پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں رہیں اور میں تو ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو بھی میرے معلومات نہیں ہیں لیکن میرا یہ تجزیہ ہے ایک ناقص رائے ہے حقیل ایک انسان کی جو سیاست کے طالب علم ہے کہ روس صرف بہانہ ہے امران خان نشانہ ہے بہت بہت شکریہ